آپ کو ایک اور اہم خبر دے دے وزیر داکلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت کابینہ کی ای سی ایل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہمینے جام عبدالکریم کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو اعلامیہ اس اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے اس میں یہ بات ہے احزاز سید نے مجون کیا ہے احزاز آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے اس سے مطالب پچھرے سال ناظم جوکیوں کا قتل ہوا تھا اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی سمری جام عبدالکریم کو نامزد کیا گیا تھا اور یہ بعد میں بیرون ملک فرار ہو گئے تھے اب انہیں جام عبدالکریم کو سندھ ہائی کورٹ میں بیل دی ہے یہ واپس آ رہے ہیں تاکہ تحریک ایدم اعتماد میں ووٹ ڈالا جائے اسی تناظر میں وزیر داکلا شیخ رشید اور وزیر قانون فروغ نسیم نے ای سی ال کمیٹی جو کابینہ کیا ہے اس کا اجلاس کیا ہے اور ان کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ جام عبدالکریم کی حراست کو یقینی بنانے کے لیے ایف آئی ایک ریڈ نوٹس بھی جاری کر دے لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جام عبدالکریم کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ پچھلے سال بیس سو اکیس کی درج ہے اور اس وقت سے لے کر ان کے بیرونی ملک فرار ہونے تک وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا اب اس موقع پر وفاقی حکومت کی کیابینٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے کیابینٹ کمیٹی نے کہ نازم جوکیو قتل کے اس میں نامزد ایبن نے جام عبدالکریم کو دبائی سے آمد پر گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ اجلاس ہوا اس سے متعلق پی بس پارٹی کیابینٹی نے جام عبدالکریم کا نام اسی حل پر ڈالنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اجلاس میں موسیقی